تادر محترم یہ بتائیے گا کہ سوس خانی کے سفر کا آغاز آپ نے کس طرح سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لیے دلود السلام محمد وعالی محمد سوس خانی کا آغاز ہمارا نوحان خانی سے اس کی وجہ سے ہوا ایک دفعہ ہم لوگ ایک بلوس میں پڑھتے ہوئے گئے تو استاد اشتیاق علی خان صاحب کے گھر کے سامنے سے پڑھتے ہوئے گزرے تو استاد نے ہم لوگوں کو سنا اور پھر ہم لوگوں کو دعوت دی کے آپ سوس خانی کی طرف آئیں اور ہم لوگ ان کے کہہنے پر ان سے سیکھنا ہم لوگوں نے شنو کر دیا استاد کا سکھانے کا سٹائل یہ تھا کہ وہ جو ہے دو بادو سکھاتے سے بیٹھ کے ایک تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے تو کیسے بھی ریکارڈ کر دیا اور وہ سنگی آسان مرسان کے جو سیکھ گئے لیکن نہیں استاد جو ہے وہ ایک مسرا بتاتے تھے پھر اس سے کہتے تھے کہ اب آپ یہ مسرا پڑھ کے بتائیں پھر ہم دو بھائی جاتے تھے تو ہم دو رو بھائیوں سے الگ الگ سنتے تھے پہلے تم پڑھو پھر تم پڑھو پھر تم پڑھو پھر تم پڑھو اس طرح جو ہے وہ ایک ایک مسرا کے اوپر کئی کئی دیو جو ہے سکھاتے تھے وہ اور بہت سارے سوز اور سلام جو ہے انہوں نے سکھائے ہمیں اور بیچارے بیمار رہتے تھے اور ان کی جاب بھی کوئی یعنی کہ ان بھی انہوں جو ہے اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ جو ہے ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے اور بڑے نفیس آدمی تھے غربت میں زندگی ان کی ظاہر رہے تھے لیکن بڑے اتمنان اور اس میں تھے اور بڑے نستالیق آدمی تھے ان کا صرف مزاج بہت اچھے آدمی تھے اور جو ہے سوسخانی فنے سوسخانی سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے اور سکھانا چاہتے تھے اس سے پہلے ہم سے پہلے جو ہے وہ استاد سپر جعفر ان کی شاگرد تھے اور ہمارے دور میں بھی ایک اور انجمن ہمارے علاقے کی تھی ان کو تردے بنا کے دینا بلکہ یہ کہوں کہ وہ جو انجمن تردے بنانے کے لیے ان کے پاس آتی تھی تو ان کے سائیوانے بیاس کو بھی انہوں سوسخانی کی طرف راگے پرتے تھے کہ دیکھو بچے آ رہے ہیں سیکھ رہے کے لیے تم لوگ بھی یہ سوسخانی سیکھو اور سیکھ کے جو ہے تم لوگ بھی اس کی پریکٹس کرو اور مجھے سے پڑھو جا کے تو یہ فن بھی تمہیں آنا چاہیے تو وہ جیسے دو پہر میں ہم لوگ سیکھتے تھے تو وہ رات میں وہ لوگ وہی چیز دورا رہے ہوتے تھے چونکہ بلکل ہمارا آمنے سامنے گھر تھا تو اسے ہمیں ان سے کافی مدد ملتی تھی کہ ہم لوگ سباہ میں ہم سیکھتے تھے وہی شام میں وہ لوگ دورا دے تھے اور اکسر وہ لوگ جب ملتے تھے بہار کہیں تو کہتے ہیں سارا سا یار وہ تو ہم بھول گیا ہے تم لوگ سنا کے بتاؤ ابھی آنا اتاد کی پاس اور وہ کیسے پڑھے گی کیسے پڑھے گی تو وہ ایک ربت ہوتا تھا ہم لوگوں ان کے ساتھ بہت اچھا دور تھا وہ اور بس یہ ہے کہ سوسخانی سے ہم لوگوں کو اتنی زیادہ دلچسپ ہی نہیں تھی وہ ہی دلچسپ ہی ہوئی تھی اس دلچسپ ہی ہوئی تھی اس دلچسپ ہی کی طرف کہ بس ٹھیک ہے سوسخانی ہی کر لے دیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بہرحال اس میں جو ہمارے والد صاحب کا بڑا وہ رہا کہ آپ بیٹھا آپ لوگوں سے جو یہ سکھا رہے ہیں آپ سیکھیں والد صاحب نے اس طرف راغب کیا اور ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے تھے اپنے بچپنی کے اس میں تو جا ہے والد صاحب کی وجہ سے جا ہے ہم لوگ اس طرف راغب ہوئے اور سوسخانی سیکھی ہمیں نوہ خانی جو ہے وہ اس علاقے میں ضرورت تھی تو ہم لوگ نوہ خانی بھی کر لے دیں پھر ہم جعفر تیار شفٹ ہو گئے جعفر تیار میں ایک سوسخانی کا ایک محول مجالیز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت اچھا محول ملا بہت مجالیز ملی اور اس کی وجہ سے ایک ٹیم بن گئے